نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز لانچر پر میں ہوں نیلو ویاس آپ نے اکثر سنا ہے کہ موڈی جی کی سرکار کو کسی بھی طریقے کی آلوچنا پسند نہیں ہے اور جو آلوچنا کرتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے یا تو اس کے خلاف ف آئی آر ہوتی ہے یا اس کے خلاف جیل اس کو جیل میں بھیجا جاتا ہے لیکن اب نیتاؤں کو کس طریقے سے موڈی جی کی آلوچنا کا کہر سہنا پڑھ رہا ہے آج اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوں اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے کانگرس کے راشتری ادھیاکش ملکہ ارجون خرگے نے آج اس بات کو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ساجہ کیا کہ موڈی جی کے بھاشر کی انہوں نے آلوچنا کی تو ان کو فون پر گالیاں پڑھی اب یہ بات دوسری کی فون پر کس نے گالیاں دی ہیں لیکن یہ پہلی بار ایسا خرگے جی کے ساتھ نہیں ہوا ہے اس کے پہلے بینگلور میں بھی انہوں نے جب اس طریقے کی بات ان کے ساتھ ہوئی تھی تو انہوں نے کمپلینٹ بھی اس کو لے کر لکھوائی تھی لیکن آج موڈی سرکار جو کہ اتنی بڑی بڑی باتیں وکاس کی کرتی ہے آج یہ کہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے دیش کی ارتویوستہ کو کہاں سکاہ پہنچا دیا تو آج ایک اتنی کانفیڈنٹ سرکار کانفیڈنٹ مطلب جو کانفیڈنٹ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ سرکار آج اتنی دری سہمی کیوں ہے کہ اس کو اتنے بڑے بڑے نیتاؤں کو گالی بطنی پڑ رہی ہے اگر وہ آلوچنا کر رہے ہیں آج ہم اسی کو سمجھیں گے کہ کھڑگے جی کو کس نے گالی دی کیوں گالی دی یہ کیا رہیس ہے اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے ہمارے ساتھ ورشت پترکار اور پولیٹیکل کومنٹیٹر جو کہ دینیز بھاسکر کے پولیٹیکل ایڈیٹر ہے چکے ہیں ہیمت اتری جی جڑ رہے ہیں ہیمت صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز لانچر پر اور سر یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ کھڑگے جی نے جیسے ہی موڈی جی کا بھاشن کی آلوچنا کی ان کو گالی پون پر پڑی ہے آخر یہ کون بیکٹی ہے کیا ہے جس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے اور پر ان کو گالی بکی ہے کیا کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے اس کا رہ سے دیکھیں پہلے تو اندلو جی میں معافی چاہوں گا آپ سے پانچ منٹ میں لیٹ ہوا کیونکہ میں ساری ڈیٹیلز گٹھی کر رہا تھا اس میں پورے میں سارے دیکھوں یہ کوئی پہلا آؤثر نہیں ہے کہ جب کھڑگے صاحب کو گالیاں پڑی ہے اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ جب وہ لیٹر و پوزشن تھے لوگ سب آ کے اندر اس سمیں بھی ان کو گالیاں پڑ چکی ہیں ٹیلی فون پر اس طریقے سے اور آپ کو پتہ ہے کھڑگے صاحب ڈاؤن ٹو ارث آدمی ہیں اور اب کانگرس پریڈنگ بنے پہلے وہ لیٹر و پوزشن تھے تو فون بھی عام طور پر وہ اتنے بھلے اور سرجن آدمی ہیں ان کے اندر آپ کو پتہ ہے اس گراؤنڈڈ پر سے فون بھی خود ہی اٹھاتے ہیں وہ اپنا فون بطل بہت کم موقع ملے گا آپ کو کہ ستاف اٹھائے گا وہ خود فون اٹھاتے ہیں اس سے پہلے بھی جب لیٹر و پوزشن تھے ان کو کئی بار گالیاں پڑ چکی ہیں اور انہوں نے ساؤتھ ایوین نیو پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ بھی دی بات آئے گا یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں پوچھنے کے بعد دوسرا ان کو لگاتر ٹیلی فون پر لگاتر ابیوسیو میسیجز آتے رہے ہیں جس کی وہ سوچنا پولیس کو دے چکے ہیں اور جو تازہ پرکرن جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ دو دن پہلے کا ہے جب راجے سباہ میں انہوں نے سرکار کو گھیرا اور اس کے بعد ان کو اس طرح کی فون پر آئی باتمی جی گالیاں اور ساری چیزیں اور اس میں کہیں نہ کہیں اس کی اوورٹون جو دھمکی کی بھی رہتی ہی ہے آپ سمجھ سکتی گالی کوئی پریم میں نہیں دیتا گالی کی اوورٹون کہیں نہ کہیں وہی پہنچتی ہیں حالانکہ وہ اتنے سرجن ہیں وہ اس بات کو بھی کہیں یہ جس ویکتی نے کھڑگے جی کو فون کیا یہ آخر یہ ویکتی کون تھا اس کے بارے میں کچھ پتا چلا اس نے کیا exactly بولا تھا کھڑگے جی کو ریکھیں نیلو جی دھمکیاں دی گئی ہیں اس میں کہ مہدی جی کے خلاف آپ یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں وہ ساری چیزیں اور انہوں نے پوری کمپلینٹ میں لکھے دیا ہے کون ریکھتی تھا کس نے یہ کیا دیکھیں وہ تو پولیس کا کام ہے وہ انٹروجیشن میرا راپنا کام نہیں وہ پولیس کا کام ہے لیکن اس میں جو سب سے خراب بات ہے نیلو جی کھڑگے صاحب کی عمر دیکھئے وہ پردان منترین سے بڑی عمر کے 53 سال ان کا راجنیتی کیریئر ہے بیدار کیریئر ہے اور اس کے بعد ایسے ویکتی کو جو دل سمودائے سے آتا ہے ایک طریقے سے اناتھ ہے ان کے پیرنس کے آپ کو پتا ہے ایک حادثے میں بہت ہوگی تو بیسیکلی ایسے ویکتی اچھا وہ کبھی بھی ایسے ویکتی کے سامنے اس طرح کی چیزیں کیا جانا یہ دیش میں جو نتکتہ کا جو گرتے ہوئے پیمانے ہیں یہ اس کی ایک اور بڑا لو ہے میں ایسا مانتا ہوں اور دلی پولیس نے پچھلی جب پچھلی بار جب انہوں نے کمپلینٹ دی ساوتے وینی اٹھانے میں اس میں کیا کاروائی کی اور اس بار کیا کاروائی کی اور ایک سب سے شرمناک بات اس میں اور کہنا چاہتا ہوں آپ کو کانگریس پارٹی کے راشتی ادھیکش کو دھنکی دی جاتی ہے گالیاں دی جاتی ہیں کسی چینل پہ آپ نے خبر دیکھی کسی مکھے دھارہ کے کسی اکھوار میں آپ نے خبر دیکھی یہ ہے وہ چیز لوک راج آپ نے سنا ہوگا بچپن میں ہم بھی سنتے آئے ہیں لوک راج لوک لاج سے چلتا ہے جب لوک لاج ہی چھوڑ دی ایک راشتری ہے کانگریس پارٹی کے ادھیکش گالی تو کسی کو بھی نہیں پڑنی چاہتا ہے اور جب فارملی کمپلینٹ دے دی گئے اور اس کو میڈیا کور تک نہیں کر رہا ہے تو آپ کلپ نہ کر سکتی ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ایک دیش کے طور پر آپ کی تو کچھ لوگوں سے فون پر بھی بات ہوئی ہے اور کیا ڈیٹیلز آپ کو اس خبر سے جڑے ہوئے ملے ہیں کیونکہ آج جو جو خبریں چل رہی ہیں بہت ہی کم چینلز نیک تو اس کو اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاڈلی شاید گودی میڈیا کا کوئی بھی چینل ہو جس پر یہ خبر ہے کیوں کی مودی جی کے بھاشر کی انہوں نے آلوچنا کی اس لئے وقتیوں نے ان کو دھمکی دی ہے اور گالیاں دی ہیں آپ ٹھیک بالکل کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی کوئی خبر ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی لیکن اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز کیا ہیں سر کیونکہ سبائی اس کے آج مطلب اس کے علاوہ بھی کھڑگے جی نے آج کافی سارے باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ اس پریس کانفرنس میں جو صبح آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اور نمبر بتایا کہ بقاعدہ چار سو گیارہ ایسے ایمیل ایز ہیں جن کو دھمکی دے کر ڈھرا کر ان کو بی جے پی میں شامل کیا گیا ہے اتنے کھلے طور پر اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کیا واقعی میں اس سمیں انہوں نے بلکل ایک جو ڈیریکٹلی ٹیک آن کرنے کا جو ایک پریس ہوتا ہے انگریزی میں کیا ان کو بلکل انہوں نے موڈی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اب کیا واقعی میں ان کو جان ان کی جان کو بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ جب میڈیا کور نہیں کر رہا ہے پولیس کے سنگیان میں یہ باتیں ہیں پولیس اس کو کیا اس پر کر رہی ہے ہمیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جان کو اس میں بہت بڑا خطرہ بھی ہے میڈو جی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جب کوئی ویکتری اس طرح کی فائرنگ لائن میں آتا ہے بھی اس پر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ اور بھی ہونے کی آشنگ کا ہمیشہ رہتی ہے اور جب نیتاؤں کی سرکشہ کی بات آتی ہے تو یہی clues ہوتے آپ کو ایکشن لینے کے لیے یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے جب leader of position تب بھی ہو چکا ہے ان کے ساتھ اس ٹیم بھی written complaints دی گئی تھی اس کا کیا follow-up ہے nobody knows it is onus is on the ڈلی پولیس now or the government for that matter the home ministry also ڈلی پولیس is being controlled by the home ministry issue is somewhat different نیلو جی اس کو آپ تھوڑا سا کھول کے دیکھئے جب کھڑگے صاحب ادرکش بنے تھے اس کو بھارتی جانتہ پارٹی نے ایک طریقے سے پروکسی ادرکش کہنے کی کوشش کی تھی کے روہ گاندی اور بہت ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ڈلیت پریوار سے آتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی بیک لیش نہ ہو جائے اس بات کو آپ آگے بڑھئیے ابھی تک بہت شانتی سے چاروں طرف بارتی جانتہ پارٹی راہول گاندی کی ٹرولنگ اور سب پلی اکار کھڑگے صاحب کیوں فائرنگ لائنڈ میں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا between the lines جب انہوں نے facts اور figures کے ساتھ موڈی جی کو head on لینا شروع کر دیا اور وہ hits where it hurts وہ facts کے ساتھ آتے ہیں اور گزب دیکھئے وہ کنڈ بھاشی ہیں وہ ہندی پہ بھی اتنی بڑھیا پکڑ ہے ان کی انگریجی میں بھی بولتے ہیں اور تم موڈی جی کا مقاملہ نہیں کر سکتے بھاشن میں لیکن ایک کنڈ ہونے کے ناتے جتنی بڑھیا وہ ہندی بول لیتے ہیں وہ ایک ہم سب کے لیے سکھنے کی بات اب ستتی کیا ہے پردان منتری جی نے ان کے بارے میں صدن میں کیا کہا پردان منتری جی ان کا مزاق بڑھانے میں کوئی قضرت نہیں چھوڑی کانگریس پارٹی گیا ان سے عمر میں بڑے ہیں اور تجربہ بڑھا ہے 53 سال پردان منتری جی نے کیا کہا کہ کمانڈو نہیں تھے دوسرے لوگ نہیں تھے اس لیے ان کو موقع لگ گیا فلمی گانے کا ریفرنس بطلب اس کو کہتے ہیں کھلی اڑھانے اس کو کھلی اڑھانا کہتے ہیں پردان منتری جی نے انہوں نے کوئی بات کہی کہ چار سو شبدوں چار سو سٹیٹوں کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو بھی پردان منتری جنہے ٹویسٹ کر کے جس طریقے سے کیا وہ کیا چیز ہے اس سے کہیں کہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھارتی جنت پارٹی کا شیرش لیتر تک کھڑگے جی کی باتوں سے ریٹل ہے چنتیت ہے پریشان ہے یہی کارن ہے کہ جب وہ چیز ہے جڑتی ہے اوڈر برشتہ کی پیمانے ہیں ان کی کھلی اڈانا مطلب ایک طریقے سے جو آپ کی سینہ ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے سنکیت سمجھتی ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی پردان منتری جی کے موں سے نکلا ایک شب پوری جو سینہ ہے تو یہ چیز تو کم تھڑی ہوگی تو بڑے گی آنے والے ٹائم میں پردان منتری جی اور جس طریقے شبدوں کا پریوں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اندوستان کی پولٹکس میں ایک چھوٹے بڑے کا لحاظ سدا سے رہا تھا اب وہ جو دائرے تھے وہ جو سیمائیں تھی وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ نے کہا گیا کہ وہ ٹریبال نیتا ہے اور SCST Act کے تحت cases درج ہوئے تو کیا کچھ اسی طریقے کی پہل کیا کانگریس کھرگے جی کے لئے بھی کرے گی اور کچھ cases ریجسٹر کروائے گی پردان منتری کے خلاف کرے گی یا نہیں کرے گی یہ تو پتہ نہیں لیکن کیا کھرگے صاحب ہیں وہ جمال میں یا کانگریس کسی دل لیکن سچا ہی ہے کمپلینٹ میں دی گئی ہے اس سے پہلے بھی دی گئی تھی اور کمال دیکھے کھڑ گئے صاحب کبھی چیزوں کو پرشایت بھی نہیں کرتے چپ 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 کھر آئے دیکھ جانب آپ کو کھڑگے صاحب بہت جلدی ایجنسی کے ریڈار پہ بھی آئیں گے اگر انہوں نے اپنا یہ نشانہ جاری رکھا اگر پردھان منطری پہ اس طریقے سے ہٹ کرتے رہے تو نشجر طور پہ آپ مانیئے کہ دنوں کی بات ہے کسی بھی دن آپ جے جسے تمام آنوب آو پہ جیسے تو یہ بھی ایک چیز آپ کے سامنے پہ تو یہ آپ جو کہ رہے کہ کرناٹکا لوکا یکت میں شکایت درز کرائی گئی ہے تو یہ تو صاف صاف سنکیت ہے جو آپ یہ بات کہہ رہے اس بات کی تزدیک ہوتی ہے اس سے بہت جلدی وہ ایجنسی کے ریڈار پر آ جائیں گے جو آج پردان منتری جی کی بھاشا تھی اور جس طریقے سے ترول آج کھڑگے صاحب کے پیچھے پڑھنے لگی ہے مجھے لگتا کہ بات جنت party اب بارے میں آج ڈسکس کرنا ضروری ہے اور میں خاص کر رہی ہوں آپ سے یہ بات کیونکہ گوڈی میڈیا نے اس خبر کو زیادہ مہتر نہیں دیا ہے یہ بات جو کہ بہت مہتر پون ہے اپنے آپ میں کہ اس کے پہلے بھی بات بات میں یہ بات بتائی جو بڑی میں پہل پولیس کی طرف سے ہوئی کوئی انکوائری ہوئی کسی طریقے کہ کوئی سوانتو نہ ملی کہ بھائی ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی ہم اس پہ ان پہ ان اگر آپ نے اس کا دیکھ اگر کسی بھارت جنت پارٹی کے ساتھ چھوڑی اگر کوئی کلپنا بھی کر سکتا پہلی بات اور اگر کیا ہوتا تو یہ بہت ہی دیکھنے کی بات ہے کہ جو اگر بار بار ہم شب پریغ کرتے ہیں جو ہم گو دی میڈیا شب میڈیا کسی دور میں تھا جب یہ کسی کی گو دی میں بیٹھ کے کسی کی کھبر چلاتا تھا اب اس نے اپنا scope اور دائرہ بڑھا لیا ہے اب یہ کسی کی گو دی موڈی کسی بیٹھ کسی ریفر ہوگی اس کے بات سم انویسٹگیشن اگنسی سی سی انویسٹگیٹی انویسٹگیٹی انویسٹی اگر اگر پروسیس سی اگر 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 انویسٹی سی نیسٹگی سی اگر نیسٹی چوری ٹائٹ کرنا تو بیسکلی کھڑگے جی کی چوری ٹائٹ کرنے میں یہ لوگ لگ چکے ہیں شروع کر دیا ہے وہ پروسس مطلب موڈی سرکار is known for that موڈی سرکار کی USP اگر کوئی ایک دیکھیں گے آپ تو وہ یہی ہے جیسے تین دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب اسم کے وہ جو گوگوئی تھے جب وہ پردار منتری کی بات کو کاش رہے تھے میں نے اس دن انسٹنٹلی کہا تھا کہ گوگوئی بھی بہت جلدی ریڈار پر ہوگا اور وہ چیز اب بہت جلدی چلنے والی ہے کھڑگے صاحب چونکی بہت تمام پدوں پہ رہے ہیں ساوزینک پدوں پر تو کوئی بھی کمپلینٹ بلا کے آپ کو آپ کے جو پوری پرسنیلٹی کو کہیں کہ یہ ریڈار پر تو لائے ہی جا سکتا ہے اس کا کیا اوٹکم ہوگا نہیں یہ وہ بات کی بات لیکن موڈی سرکار کا تو خیل یہ ہی ہوتا ہے اب مجھے بتائیے کہ کتنے دنوں سے دلی کے جپٹے سی ایم پیچھے ہیں کتنے دنوں سے اور ان کے بارے میں کوئی منی ٹریل آج تک سامنے آئی عام طور پر پولیس کسی کو بھی اریسٹ کرتی ہے forget about being cbi اور ڈی کسی کو بھی اریسٹ کرتی ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں برامدگی رکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ برامدگی کی اس کے بعد جب پوچھتاچ کرتے ہیں تو یہ بتایا کہ پوچھتاچ میں یہ کھلاسہ ہوا کیا کوئی شرم سنا آپ نے کسی ایجنسی سے تو آج کل تو یہ نیا پیٹن ہے نیو جی اس پہ کسی کو اچھمہ ماننے کی ضرورت نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈیموکریسی اور ہماری ساری تنتر اور شاشن گزستہ ہیں جو accountability hold کرنے کے لیے جو نیایک پرید ویرستہ تھی وہ ساری کیا کر رہی ہیں یہ سب سے بری چیلٹہ کا مشہ ہے بلکل بلکل اور آپ نے صحیح کہا کہ سپاڑی میڈیا کا جو نام دیا ہے وہ واقعی میں سپاڑی میڈیا ہے کیونکہ اس نے سپاڑی لے رکھی ہے کہ کس طریقے سے وپاکش کو ختم کرو وپاکش کا دش پرچار کرو اور آج یہی بجا ہے کہ اتنی بڑی خبر کہ کانگریس کے راشتری ادھیاکش کو فون پر لوگ گالی بکتے ہیں میڈیا کے لیے وہ خبر نہیں بنتا آخر اس سے شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے آپ پر بہت بہت شکریہ حیمن جی آپ اس سمیہ ہمارے ساتھ جڑے thank you so much for joining on news launcher اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا فیڈبیک دیجے گا اور بنے رہے گا میرے ساتھ news launcher thank you